السلام علیکم گائز امید کرتا ہم آپ تمام خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویلوک کے ساتھ آپ تمام کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم بڑھ رہے ہیں اسکردو نانسو گولی کے جانب جو کہ اسکردو خرپوچو پہاڑی کے ٹھیک پیچھے باپے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں اور تک صرف یہی پیدل رستہ جاتا ہے کیونکہ کوئی دوسری رستہ یا کوئی دوسری چھوڑی سڑک نہیں ہے کہ جہاں تک کوئی گاڑی وغیرہ یا کوئی مشنری جا سکے تو اسی رستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور یہ رستہ بھی کوئی عام معاملی رستہ نہیں ہے بہت خطرہ رستہ ہے یہ اگر یہاں سے کوئی بندہ فسل جاتا ہے تو اس کی موت پکی ہے کیونکہ بچہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریائی سن یہ اگر یہاں سے بندہ فسل جاتا ہے تو ڈائریک دریائی سن میں جا گرے گا اور اتنی ہائٹ سے گرنے کے بعد وہ مشکل ہیں اس کا زندہ رہ پانا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس رستے کو یہ بہت خطر رستوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ لوگ اپنے معاملات زندگی گزارنے کے لئے شیر کی طرف اور شیر سے اپنے علاقے کی طرف رکھ کرتے ہیں نیچے دریائی سن اور اوپر چھوٹا سا رستہ اور رستے کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم پہنچ گئے اور سو گیٹ کی گیٹ کے پاس ہم پہنچ گئے اس کی اور یہاں پہ جو تحریر ہے ہم آپ کو کچھ ہاتے ہیں ویلکم ٹو ری پسٹ اورگینیک ویلیج تو یہی وہ جگہ ہے یہی وہ گاؤں ہے کہ جو اس کردوں میں واقع ہیں لیکن یہاں تک گاڑی وغیرہ یا مشین یہاں تک نہیں جا سکتی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی بیلوگ بھی ترین کر رہے ہیں تو واسلام باباہ